بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ و طالبات منحج تحقیق میں آج ہمارا نوہ سبق ہے جس کا عنوان ہے محقق کے اوصا گزشتہ سبق میں ہم لوگوں نے حصول علم کے معاون ذرائع یعنی انٹرویو اور سروے پر بات کی تھی کہ ہم چونکہ حصول علم کے ذرائع سے متعلق پڑھ رہے تھے جس میں ہم نے مختلف چیزوں کا جائزہ لیا تھا اور آخری جو ہمارا سبق تھا اس میں انٹرویو اور سروے پر بات ہوئی تھی کہ ہم مواد کو حاصل کرنے کے لیے ایک جو ذریعہ ہے وہ عوامی ذریعہ ہے اور عوام سے ہم کس طرح سے مواد اکٹھا کریں گے تو وہ دو طریقے تھے ایک انٹرویو کے ذریعے سے اور دوسرا سروے کے ذریعے سے آج کا ہمارا عنوان ہے اصاف محقق یعنی محقق کے اصاف ہم اس سبق میں یہ دیکھیں گے کہ ایک جو ریسرچر ہے تحقیق کرنے والا ہے اس کے اندر کن کن صفات کا ہونا ضروری ہے محقق کے لیے سچی لگن انتہائی ضروری ہے یعنی جب وہ کوئی پروجیکٹ لیتا ہے کوئی کام لیتا ہے کوئی کسی بھی فیلڈ میں جب وہ تحقیق کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں سچی لگن پائی جائے اگر اس کے اندر سچی لگن نہیں پائی جاتی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا کام کبھی بھی مکمل نہیں ہوگا وہ ہمیشہ ادھورہ رہ جائے گا مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کسی بھی میدان میں تحقیق کر رہے کبھی تو وہ کام کرتا ہے کبھی وہ چھوڑ دیتا ہے پھر اسی طرح کبھی اس کا دل چاہا تھوڑا سا کیا کبھی دل چاہا چھوڑ دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کا کام کبھی بھی مکمل نہیں ہوگا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان میں سچی لگن نہیں ہوتی جب وہ حقیقی طور پر کسی چیز پر کام نہیں کرنا چاہتا تو اس وقت اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر وہ ایک موقع پر کوئی کام کر لیتا ہے تو جب وہ کچھ عرصے بعد یعنی فرض کر لیں مہینے بعد سال بعد یا کچھ دنوں بعد جب وہ کام کرنے بیٹھتا ہے تو جو پہلے والا جذبہ ہے یا جو پہلے والی سوچ ہوتی ہے یا پہلے والا جو طریقہ کار ہے وہ انسان کے دماغ سے نکل جاتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ پہلے میں کس اینگل سے کام کر رہا تھا اور اب مجھے کس طرح سے کام کرنا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان میں سچی لگن ہو اور وہ محنت سے اس کام کو مکمل کرنے کی کوشش کرے دوسری جو محقق کی صفت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو حصول مواد کے جو ذرائع ہیں ان سے ہی وقفیت ہو کیونکہ اگر ایک محقق ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنے فیلڈ سے متعلق اپنے موضوع سے متعلق ڈیٹا کہاں سے اکٹھا کرنا ہے یعنی فرض کر لیں اگر ایک ایسا محقق ہے جو صیرت پر کام کرنا چاہ رہا ہے لیکن اگر وہ صیرت کی مسادر کتب سے واقف نہیں ہے اس کو یہ نہیں معلوم کہ کون سے مکتبہ فکر کی کون سی تفاصیر ہیں اور میں ان سے کس طرح سے استفادہ کر سکتا ہوں یا پھر یہ کہ یہ تفاصیر مجھے کہاں ملیں گی اور کیا میں ان کا آن لائن مطالعہ کر سکتا ہوں یا نہیں اگر وہ ان ساری باتوں سے واقف نہیں ہیں تو نہ صرف اس کا وقت ضائع ہوگا بلکہ وہ تحقیق بھی میاری نہیں ہوگی کیونکہ جو مواد ہے وہ تحقیق کی منازل میں سے سب سے اہم منزل ہے یعنی اگر مواد ہی نہیں ہوگا تو تحقیق کس طرح سے ہوگی اور یہ سمجھ لیں کہ تحقیق شروع ہی تب ہوتی ہے جب انسان ذرائع سے واقف ہو جب اسے پتا ہو کہ فلان فلان جگوں سے مجھے مواد مل جائے گا تب ہی اس کی تحقیق کا آغاز ہوگا پھر اسی طرح محقق کے اصاف میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ جب وہ کسی بھی فن پر کام کرنا چاہ رہے تو اس کو جس زبان وہ تحقیق کرنا چاہ رہے اس پر اس کو مکمل دسترس خاص طور پر علوم اسلامیہ کے جو طلبہ و طالبات ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب وہ کسی بھی موضوع پر تحقیق کرنے لگیں تو وہ عربی علوم سے واقفیت رکھتی ہوں یعنی عربی گرامر اور پھر اس کے علاوہ عربی کی کتب کا مطالعہ کرنا جانتے ہوں اور عربی کی ان کو سمجھ جاتی ہو اس کا وہ ترجمہ کرنے کے اہل ہوں کیونکہ علوم اسلامیہ کے جو اہم مسادر ہیں یا بنیادی مسادر ہیں ان کی زیادہ تر کتب عربی زبان میں موجود ہیں اردو زبان میں بہت کم کتابوں کا ترجمہ کیا گیا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ جو محقق ہے وہ عربی زبان پر مکمل دسترس رکھتا ہو اس کے علاوہ اس کو دیگر زبانیں اس سے بھی عاشنائی ہونی چاہیے جیسے عربی انگلیش فارسی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ڈیٹا صرف کسی ایک چیز سے نہیں لینا ہم نے نہ صرف بنیادی مسادر بلکہ جو نئی آنے والی آرٹیکلز ہوتے ہیں مقالاجات ہوتے ہیں ان کو بھی لے کر آئیں تاکہ اگر اس موضوع سے متعلق کوئی جدید مقالا شائع ہو چکا ہے یا پھر کوئی جدید چیز موجود ہے تو اس سے بھی مستفید ہوا جا سکے محقق کے عصاف میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ حق گو ہو یعنی سچ بولنے والا ہو اور یہ سچائی اس کی نہ صرف تحریرات میں شامل ہو بلکہ اس کی عملی زندگی میں بھی شامل ہو کیونکہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اس بات سے مشہور ہے کہ وہ جھوٹ بولنے والا ہے یا پھر اکثر چیزیں جھوٹ پر اس کی مشتمل ہیں تو ظاہری اسی بات ہے کہ جب اس کی کوئی تحریر سامنے آئے گی تو وہاں پر انسان کو غالب گمان ہوگا کہ ہو سکتا ہے اس نے یہاں پر بھی جھوٹ شامل کیا ہوگا تو اس لیے ایک محقق کے طور پر اگر دیکھا جائے تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سچ بولنے والا ہو اور جب وہ تحقیق کرے تو اس میں بھی وہ سچائی کا ہی ساتھ ہے جیسے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے چھے چیزوں کی زمانت دے دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے جنت کی زمانت دوں گا اور ان میں سے ایک چیز سچائی ہے یعنی سچ بولنا ہے محقق کے اصاف میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ وہ غیر جانبدار یا پھر غیر متعصب ہو یعنی جب وہ تحقیق کرنے لگے تو اس وقت اس کی زبان قوم فرقہ یا پھر قبیلہ اس کے سامنے نہ آ جائے یعنی ایسا نہ ہو کہ جب وہ تحقیق کرے تو وہ جس قوم سے تعلق رکھتا ہے تو اس قوم سے متعلقہ کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جو نامناسب ہو یا پھر وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس مذہب سے متعلق کوئی ایسی بات آئے جو عام آشرے میں مشہور نہ ہو اور اس کو ظاہر کرنا بہتر نہ لگے تو وہ اس کو چھپا لے کیونکہ جب محقق کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ سچائی کو حق بات کو اور جو بہتر بات ہو اس کو سامنے لائے اس لئے محقق کی صفات میں یہ ایک اہم صفت ہے کہ وہ غیر متعاصب اور غیر جانبدار ہو یعنی اس چیز کو نہ لے کے چلے کہ جو اس سے متعلق ہیں وہ وہاں پر اچھی معلومات سامنے لائے اور جو اس کا مذہب یا فرقہ نہیں ہے تو اس کے متعلق وہ جس طرح کی معلومات بھی اس کو ملیں وہ سامنے لائے تو یہ انتہائی نامناسب طریقہ ہے پھر اسی طرح محقق کے عصاف میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اس میں صبر و استقامت ہو کیونکہ تحقیق کا کام انتہائی مشکل ہوتا ہے اس کے لئے صبر کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت میند کر لیتے ہیں بہت کوشش کر لیتے ہیں لیکن جو ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے جو ہمارا حدف ہوتا ہے ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی موضوع سے متعلق کچھ اور سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس سے متعلق تحقیق کرتے ہیں تو نتیجہ کچھ اور نکل آتے ہیں فور ایکزمپل جو ہماری تجرباتی تحقیق ہوتی ہے جس میں تجربات کیے جاتے ہیں اب اس نے یہ سوچ لیا ہو کہ میرے اس تجربے سے کوئی مصبت پہلو سامنے آئے گا لیکن نتیجہ اس کے برعکس نکلے تو اس پر بھی انسان کو صبر کرنے کی ضرورت ہے اور جیسے پچھلی صفات ہم نے معنی میں رکھیں کہ وہ غیر جانبدار ہو اب یہ نہیں کہ وہ چاہ رہا تھا کہ نتیجہ کچھ اور نکلے لیکن نتیجہ اس کے برعکس نکلا تو وہ اب غلط بیانی کرے یا پھر جھوٹ شامل کر لے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ صبر کے بغیر اگر یہ انسان سوچ لے کہ میں تحقیق کو مکمل کر لوں گا تو یہ ایک ناممکن سی بات ہے کیونکہ انسان کی زندگی میں اس کو کوئی بھی تحقیق کے علاوہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہاں پر ہمیں صبر کی ہی تلقین کی جاتی ہے کہ ہمیں صبر سے حوصلے سے وہ کام کرنے لیکن تحقیق میں زیادہ اس کی اہمیت اس لیے بھی اجاگر کی جاری ہے کیونکہ تحقیق ایک مشکل کام ہے جس کو مکمل کرنا انتہائی انسان کیلئے مشکل ہوتا ہے اور اس میں بہت سی رکافٹیں پیش آتی ہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس لیے کہا گیا ہے کہ محقق کی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ صبر کرنے والا ہو پھر اسی طرح محقق کی اصاف میں سے ایک اہم جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو مواد کی ترتیق کرنا آتی ہو وہ یہ جانتا ہو کہ میں نے کس چیز کو کہاں پر رکھنا ہے کون سا مواد پہلے آئے گا کون سا چیز بعد میں آئے گی کیونکہ اگر ہم مواد تو اکٹھا کر لیں اس کو ایک جگہ لکھ بھی لیں لیکن ہمیں اگر اس کی ترتیب معلوم نہیں ہے تو ہم اس کو اچھے سے ایکسپلین نہیں کر سکتے اس کا اچھے سے نتیجہ کوئی آخذ نہیں کر سکتے مثال کے طور پر ہم کسی تفسیر پر تحقیق کر رہے ہیں اب ہمارا مقصد ہمارا جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس تفسیر کا منحج بتانا ہے تو ہم کیا کریں اس سے ریلیونٹ تمام چیزیں کٹھی تو کر لیں لیکن اس کی ترتیب آگے پیچھے کر دیں یا پھر ترتیب کا کوئی خاص خیال نہ رکھیں تو وہ چیز ہمیں فائدہ نہیں دے گی تو اس لئے محقق کے لئے ضروری ہے کہ اس کے اندر یہ اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ جانتا ہو کہ کس چیز کو کہاں پر رکھنا ہے آج کے سببک میں ہم نے محقق کے چند اصاف دیکھے جن میں یہ تھا کہ تحقیق وہ اپنی زندگی کی طور پر اپنا ہے یعنی وہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھ لے پھر اسی طرح سچی لگن کا ہونا ضروری ہے تیسری صفت ہم نے یہ دیکھی کہ جو محقق ہے وہ غیر جانبتار اور غیر متعصب ہو سچائی پھر اسی طرح سبر و استقامت پھر مواد کی ترتیب سے وہ واقف ہو پھر حصول مواد کے ذرائع سے واقفیت ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ مختلف زبانوں سے واقفیت بھی رکھتا ہو امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھا گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ